فرم پروپوزل میں جو میاں صاحب ایک دفعہ سے آیا وہ ایک کانسپٹ تھا فرم پروپوزل نہیں تھا فرم پروپوزل ڈیٹیلز ہوتی ہے کس طرح بنے گا کیا ہوگا that is a پروپوزل یہ کانسپٹ تھا دونوں نے اگری کر لیا اب ظاہر ہے یہ رولنگ پارٹی ہے یا ان کی پارٹی ہے اس نے اپنی چیزیں بھی دیکھنی ہے انہوں نے جو گورنٹ ہوتی ہے وہ ٹیکنیکالیٹیز بھی دیکھتی ہے کہ ٹیکنیکالی کیا پاسبل ہے کیا فیزبل ہے نہیں اصل چیز اس کا سپیرٹ کیا تھا اس کا سپیرٹ تھا اس کا آپ سپیرٹ کو ملے دیں کانسپٹ کا سپیرٹ یہ تھا کہ ایک انکویشنبل پلیٹفارم ہو جس کو بسارے متفق ہوں کہ یہ پلیٹیکلی بائس نہیں ہے یہ کرپ نہیں ہے اس میں اچھے لوگ ہیں کریڈیبلیٹی ایشو تھا اگر جو میاں صاحب اللہ پروپوزل تھا ان من بے بڑا آئیڈیل کانسپٹ تھا اگر اس سے ایک سٹپ نیچے آ بھی گیا ہے اصل چیز ہے ریویو کی جو اگر آپ مجھے سمجھیں گے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے یہاں دو کروڑ روپیا لگایا ہے اور اگر یہ ٹربیونل کہہ لیں اس کو کانسل کہلیں آپ نے اس کو کانسل کہہ دیا اگر یہ چیز اسٹیبلیس کر سکتی ہے کہ یہ پیسہ صحیح لگا ہے صحیح لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ پروپوز آپ کا تھری فورٹ پورا ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے یہاں پہ دونوں چیزیں جانتی ہیں نا ایوری بڈی وانٹس دیکھیں کیسے کرے گی یہ ریویو مطلب ایک آور سائٹ آہاں اصل آپ پہلے چیزیں ہیں دیکھیں میں ایک چیز میں کہا دوں دیکھیں ان کی بات ٹھیک ہے کہ آور ویو ایک مقصد تھا لیکن that was not the sole purpose جتنی بڑی ٹریجیڈی ہے سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ہم اس ٹریجیڈی کے مقابلے میں ریسورس موبلیزیشن کیسے کریں اس کا آدھا آدھا پرپس یہ تھا کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم سے یک جا ہو کر اگر نارملی سو روپے کٹھے کرنے ہیں تو ہم کیا سب ایک سینرجی پیدا کر سکتے ہیں کہ ایک ہزار روپے کٹھا کر لیں چونکہ ریسورسز بہت زیادہ چاہیے ہیں اب اس شکل میں جس طرح اور زیادہ بھی نہ کریں ہاں اور زیادہ بھی نہ کریں اچھا اس شکل کے اندر ایک ریفائنڈ آڈیٹر جنرل آفیس کی شکل بن جائے گی کہ آپ ایک کاؤنسل بنا دیں گے کمیٹی بنائیں گے کہ جی چلو کو دو چار پروجیکٹ ہو جا کے آڈٹ کر لیں اصل بات یہ تھی کہ ہم کیا وہ ایک نیشنل سپیڈٹ پیدا کر سکتے ہیں کیا ایک ایسی شکل ہو سکتی ہے جیسے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اور یوسف رضا گلانی صاحب اسفندیار ولی صاحب فاروق ستار صاحب اور تمام لیڈرشپ مختلف شہروں میں کٹھے جائیں اس ایک فنڈ کے لیے ہم لوگوں کہیں اب ہم سب مل کر اس کے اندر فنڈ دیں تو اس سے پھر جو ہماری ریسورس موبیلیزیشن کیپیبلیٹی دی وہ کوئی دس گنا زیادہ ہو جانے کی اس میں میرے ایک اترازین سے اگر ایسا ہی کلیر تھا دونوں سائٹس پہ تو نواز شریف صاحب کو بھی پبلک انانونسمنٹ کرنے سے پہلے پہلے یہ بات کرنی چاہیی تھی گورنمنٹ سے تمام پروینشل گورنمنٹ سے کہ اس طرح کا پروپوزل ہم انانونس کرتے ہیں مل کے انسٹیڈ آف کے پہلے آپ انانونس کر دیں پھر آپ پی ایم ہاؤس پہنچ جائیں اب ہوتا کیا ہے دیکھیں پولیٹکس نہیں مکلتا آپ نے نین آس بالکل آپ لوگوں نے کر دیا تھا ابھی آپ لوگ کی میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی ہمارے چینل پہ تمام چینل پہ کریڈ پہ وہ نام چل رہے تھے پوسیبل نیم جو میاں صاحب نے میٹنگ میں دیئے پرائیم نیسٹر کو یہ چھوڑ دیں ایک نام فخر الدین جو ہمارے ساتھ فون کے اوپر پر آپ بات کمپلیٹ کرنے تھا میں ان سے پوچھتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں سائٹس پہ دونوں سائٹس ہے تو بھی فیر بات یہ ہے کہ دونوں ہنڈیڈ پرسن کلین نہیں کھیلتے ہیں تو میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو اس میں شامل کروں فخر الدین جی ابراہیم صاحب آپ یہ بحث بھی سن رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ پہلے بات ہوئی کہ ایک ایک نیشنل فنڈ ریزنگ کمیشن ہونا چاہیے آپ کا اس پہ نام لیا گیا آپ کو کسی نے آج جی نہیں بھائی کسی نے نہیں کیا اچھا یہ جو سارے پروپوزل تھا کہ ایک کمیشن ہونا چاہیے فنڈ ریزنگ کمیشن ہونا چاہیے جو ساری صورتحال ہے اور اب جو وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ ایک اوور سائٹ کمیٹی یہ کاؤنسل ہونی چاہیے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہ پروپوزل ختم ہو گیا جی جی وہ پروپوزل ختم ہو گیا ایک طرح سے دوسرا پروپوزل آیا ہے اور اس میں نام کس کے ہے وہی کوئی نام نہیں ہے ابھی تک کوئی نام نہیں ہے وہ دیکھنا پڑے گا میں آپ پروپوزل کیا بیٹے یہ یہ بڑی انٹرسنگ سیچوشن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرسنز اس میں ہوں گے در حقیقت کہ اس میں کون ہوں گے اس میں لوگ کون سے ہوں گے وہ دیکھنا پڑے گا اس میں چاروں صوبائی حکومتیں دو دو نام بیجیں گی جو غیر سیاسی قسم کے نام ہوں گے جو آج تہہ ہوا ہے اس کے بعد پہلے دن میں آسن وائی تہہ یہی ہوا تھا کہ گورنمنٹ اپنے اخراجات کٹ کرے گی اس پہ جتنے آپ کی پریرٹائز کرے گی آپ کی پی ایس ڈی پی جو ہے آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ کٹ کرے گی اور چاروں صوبائی حکومتیں اور فیڈل گورنمنٹ اپنے اخراجات کٹ کر کے اس فنڈز میں جمع کرے گی جو آج پرنسپلی تہہ ہو گیا ہے اور اس وقت دی پرائیمٹسٹر نے صاحب نے کہا تھا کہ یہ اتنی بھی اماؤنٹ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آپ کی فنانشل ٹیم اس وقت تمہارا منسٹر فینانس جیک مباد گیا ہے وہ آگئے پھر اپنا ڈار صاحب اور سیکٹری فینانس اور ان کا تہہ ہوگا کہ یہ آپ اس پر میٹنگ تہہ کریں گے اور منسٹر فینانس میں مل کے ایک تہہ کریں گے یہ سارا کچھ ڈسکیشن ہو گئی مکمل ہو گئی اب ان ساری چیزوں پر اتفاق ہو گئے اب تو ایجنسی وہی ہیں جو کام کریں گی لیکن جتنے فنڈز ہیں اس میں تائیہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ صوبے کو کتنے جائیں گے کس کو جتنے ایفیکٹڈ ایریاز ہیں ایک پیرامیٹر کہتا ہے تمام ایفیکٹڈ ایریاز کو ایک یونی فارم پالیسی کہتا ہے یہ ساری ایکسپینڈیچر ہوگا ایکسپینڈیچر ہوگی اور جو یہ جتنے ایکسپینڈیچر ہیں ان کو اوور سائیڈ یہ کانسل لیکن رولز اف وزنس اس کے بھی ابھی سامنے نہیں آئے مجھے ذرا ایک ڈیفرنٹ سوال پوچھنے دیے فرقودین جی برہیم صاحب سے فرقودین صاحب ان پروپوزلز کو اگر ایک طرف رکھتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ موجودہ صورتحال میں جہاں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اگزس کرتا تھا فنڈنگ میں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پرابلم ہو رہا تھا احتمال کی کمی تھی کیا کرنا چاہیئے تھا یہ تو کلیر نہیں ہوا تو پھر اب چا مجھے پوچھ کے اطلاف آئے دیا پھر انلیس گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی یا کام کرے گی ابھی بھئی وہ تو پہلے سے ہی بات چل رہی تھی جو پرانی کمیٹی اخبار میں تو یہی آیا تھا کہ گورنمنٹ اس کنسیدر ای نیو کمیٹی اور وہاں تھی بات چل رہے ہیں تو ہمارا تو رہا نہیں ہے بھائی ابھی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا پروپوزل ہونا چاہیے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پروپوز کریں کہ کیا کرنا چاہیے احتمال کی فضاء کو بحال کرنے کے لیے آپ کو سیویل سوسائٹی سے لوگوں کو لینا ہے تو میک اٹ امپارشل پبلک کا کانفیرنس ہو اس میں یہ تو ضروری شہر ہے اسی لئے تو آپ نے انکلو کیا تھا اب معلوم نہیں گورنمنٹ اس کنسیدر ایسائید فائنلی یہ بھی بتا دو میں آپ کو یہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا اتنا بڑا کام ہے کہ یہ بات بتا دو آپ کو کہ گورنمنٹسٹریشن کے کوپریشن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ بتا دو میں ہم نے یہاں شروع کیا ہوا ہے ہم نے یہ بھی سمجھتے ہیں ہم نے دیکھا میں کچھ جا کے لیے ہوں آپ نے سکر شکاکپور وغیرہ گورنمنٹ کے بسکر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی کام ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے یہ انہوں نے ایک بڑی امپورٹن ہے میں ایک بریک لیوں ناظرین میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں فخر الدین جی ابراہیم صاحب بھی میرے ساتھ لائن کی اوپر ہیں دو چیزیں وہ کہتے ہیں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک سیول سوسائیٹی کی موطبر شخصیات جو ہیں جو پرامیننٹ ایمننٹ سیٹزنز ہیں اس کمیٹی یا کمیشن کا حصہ نہیں ہوں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی کام جو ہے وہ ڈسٹرک گورنمنٹس نے کرنا ہے جب تک ڈسٹرک گورنمنٹس کی کوپریشن کارڈینیشن ان کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک کام بھی نہیں ہو سکے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس گفتگو کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں موسیقی